بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آڈیو لیکس ویڈیو لیکس اور اب قابل اعتراض ڈاکومنٹری فلم ریلیز ہونے کی باتیں اس کا پرومو یا ٹیزر ریلیز ہو چکا ہے اور یہ کس کے بارے میں ہے اور کچھ معاشقوں کی داستان یہ سب کیا ہے پاکستان کی سیاست میں یہ کون سا گندہ کھیل کھیلا جا رہا ہے یا کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں جس جانب سے بھی اس طرح کا کھیل کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے سیاست ہے سیاست کے میدان میں کھیلیں لڑیں ذاتی آپ پر نہ آئیں تو بہتر ہے ورنہ اس ہمام میں سب ہی سب اب میں کیا بہتر ہوں آپ خود بہتر سمجھتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ ہم جیسے ہم جیسے لیس ان فارم جو جرلسٹ ہیں رپورٹرز ہیں جنہوں نے تیس سال سے زائد زندگی اس رپورٹنگ یا صحافت کے پروفیشن میں گزار دیا ہے وہ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں بہت سے سیاست دانوں کے لوز مومنٹس ان کے سامنے گزرے ہیں بہت سیاست دانوں کے اندرونی رازوں کے وہ امین ہیں بہت سے سیاست دانوں کو اس طرح کی قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے جو کہ آج بڑے بڑے عودوں پر براجمان ہیں لیکن کبھی کبھی نیچی محفلوں میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا چہ جائے کہ ہم اپنی تحریر یا اپنی زبان یا قلم کے ذریعے وہ بات لوگوں تک پہنچائیں انسان خطا کا پتلہ ہے ہر ایک سے ہو سکتی ہے مجھ سے بھی ہو سکتی ہے آپ سے بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالی سب کے پردے رکھے اور اللہ تعالی لوگوں کو دوسرے لوگوں کے پردے راز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی میں سب کی بہتری ہے لیکن بات آگے پڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر بھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن اس کو ضرور پیس کیجئے گا کچھ موضوعات ہوتے ایسے ہوتے ہیں جن پر اظہار خیال کرتے ہوئے انتہائی احتیاط برتنا ہوتی ہے اور یہ ایک مشکل کام ہے خبریں یہ ہیں کہ بیہائنڈ ڈی کلوز ڈورز یا بیہائنڈ کلوز ڈورز یعنی بند دروازوں کے پیچھے اس نام کی کوئی ڈاپومینٹری فلم بنائی گئی ہے نیٹفلکس پر اس کا پرومو یا ٹریلر یا اشتیار چل رہا ہے یوٹیوب پر اس کا اشتیار چل رہا ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس میں میاں نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں ان کے حوالے سے کچھ اس میں کانٹنٹ ہے یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں اور بظاہر ایسے لگتا ہے یہ ان کی یا پالسطانی سیاست دانوں کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے یہ ڈاکومینٹری فلم تیار کی گئی ہے نیٹفلکس نے جو کہ بہت بڑا ایک نشریاتی ادارہ ہے فلموں کا ڈراموں کا جو لوگ اسے دیکھتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں اس نے اس کی تردید کی ہے کہ نیٹفلکس نے ایسی کوئی ڈاکومینٹری بنائی ہے لیکن آج اس پر وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیوم ڈاکٹر مصدق ملک نے اسلام آباد میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اس مبینہ فلم ڈاکومینٹری فلم جو جلدی سوشل میڈیا پر نیٹفلکس پر یا کسی بھی پلیٹ فارم سے ریلیز کر دی جائے گی اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کے پیچھے وہ پی آر فرمے ہیں جو کہ انہوں نے ہائر کی ہیں یعنی پی ٹی آئی والوں نے یا امران خان یا تحریک انصاف نے ہائر کی ہیں امریکہ میں اور یہ ڈاکٹر مصدق ملک کے بکور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی بی بی سی جیسے اداروں نے بھی پاکستان میں ہونے والی مبینہ کرپشن کے حوالے سے مختلف ڈاکومنٹریز بنائی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے بارے میں بھی تھی دور حکومت کے بارے میں بھی ہوں گی پاکستان میں کوئی ایسا دور نہیں ہے دور نہیں گزرا جسے ہم مثالی کہہ سکے کون سا دور ایسا ہے جس میں کرپشن نہیں ہوئی یہی تو بجا ہے کہ پاکستان بجائے ترقی کرنے کے دن بہ دن جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے آج ہم جس معاشی بدالی کا شکار ہے کرپشن کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے بلکہ ہے ہی کرپشن مس مینجمنٹ کرپشن مس مینجمنٹ بھی کرپشن کے زمرے میں آ جاتی ہے خیر لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج دن تک پاکستان کی کسی بھی عدالت سے کسی بھی بدنوان شخص کو قرار واقعی سزا نہیں سنائے گی جو سزائیں سنائی گئیں بعد میں وہ انڈو کر دی گئیں کیونکہ وہ سیاسی مسلطوں کے طرح وہ سزائیں سنائی جاتی ہیں اور لوگ بھی ان پر یقین نہیں رکھتے لیکن میں اس بیعث میں نہیں جاتا کہ کون کرپ ہے کون نہیں ہے کون دودھ کا دھلا ہوا ہے عوام بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ میں آج کسی جگہ گفتگو کر رہا تھا تو میرے علم میں بہت سی باتیں لائی گئیں میں نے امین ہوتے ہیں اور کچھ آفتی ریکٹ باتیں ہوتی ہیں جو آگے ہم نہیں پھیلا سکتے یا لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے اپنے ناظرین تک لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر یہی سلسلہ مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈاکومنٹری فلم بنانے کا شروع کر دیا لے کر اس میں جو جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں جس حوالے سے لگائے گئے ہیں دو چار پانچ شخصیات کے انٹرویوز کر لیا جائیں اور عمران خان کے جو صرف ماضی کے معاشقوں کا ذکر کر دیا جائے ریام خان کا انٹرویو کر لیا جائے اور اسی ڈاکومنٹری میں عمران خان کو بھی دعوت بھی جائے کہ آپ اس کا جواب دیں جو کہ مروجہ طریقہ ہے یا پی ٹی آئی کے کسی رینما کا اس میں موقف لے لیا جائے یا اس میں جو برطانوی موڈلز اور عدکارہوں کے جو نام آئے ہیں معاشقوں میں ان کا ذکر کر دیا جائے جو انڈین عدکارائی تھی زینت امان ڈمپل کپاڈیا پتہ نہیں اور کون کونسی ان کے نام سامنے آ جائیں ان سے جا کر انٹرویو کر لیا جائے جو ابھی حیات ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کا عمران خان کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے اور ریحام خان نے تو اتنی خطرناک بسم کی باتیں کی ہوئی جن کی تربید آج دن تک نہیں تربید اگر کی ہے تو آج دن تک ان کو لندن میں سو نہیں کیا گیا ان کے خلاف کوئی دعویٰ دائر نہیں کیا گیا گیا اس کتاب میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کی تذہیق کی گئی ہے ان کی عزت کو چھالا گیا ہے تو ایسے معاملات جو ہیں آپ یقین کیجئے کہ میں بڑے اعتیاد کا دامن نہ چھوڑتے بہت سے لوگوں کو ایسی چیزوں کا علم نہیں ہے جو کہ ہم جیسے کم علم لوگ بھی جانتے ہیں کون نہیں جانتا ان کے سابقہ معاشقوں کے حوالے سے کون نہیں جانتا ان کی دو نمریوں کے حوالے سے اگر اس پر کوئی ڈاکومنٹری آگئی تو پھر کیا ہو یہ ایک سوال ہے میں قطن یہ نہیں چاہتا کہ گالی کا جواب گالی سے دیا جائے برائی کا جواب برائی سے دیا جائے لیکن کب تک جب آپ کسی ایک جماعت کے قائد کو نشانہ بنائیں گے تو پھر اس جماعت سے آپ خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں اور پھر جب آپ خود شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوں اور آپ دوسرے کو پتھر ماریں یا پھر آپ کے ارگ گر گندگی ہو اس میں آپ پتھر ماریں تو چھینٹے تو آپ کے اوپر بھی آئیں گے پر لازمی آئیں گے لہذا یہ جو معاشقوں کی میں نے بات کی آپ یقین کی جیے میں پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ یقین کی جیے کہ اگر ان پر ڈاکومنٹریز بننا شروع ہو گئیں تو پھر ایک نہیں درجنوں ڈاکومنٹریز بنے گی اس میں لندن کا بھی ذکر ہوگا اس میں سکاٹلینڈ کا بھی ذکر ہوگا اس میں کلیفورنیا کا بھی ذکر ہوگا اس میں دیگر آئیلنڈز کا بھی ذکر ہوگا اس میں گوہ کا بھی ذکر ہوگا اس میں انڈیا کا بھی ذکر ہوگا اس میں لندن کی پارٹیاں بھی ہوں گی اور ابھی تو میں نے بیرون ممالک معاشقوں کی بات کی ہے پاکستان میں بھی کمی کوئی نہیں تھی اور یہاں بھی درجنوں ہیں تو اگر وہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ بہت خطرنات بات ہے میں کہتا ہوں نب دا ایول ان دا برڈ اور یہ چاہیے پی ٹی آئی کو اس بات کی سرحان جو ہے وہ مضمت کریں جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے لیکن حوات چودری تو اس گنگ آپ کو بھی دیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے خدا حافظ